مانی ماترس پر وومن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پلوی یہ شو خاص ہماری مہیلا ویوورز کے لئے ہے اور آج ہم آپ کے لئے کر آئے ہیں خاص پیش کر جس پر آج ترچہ کا وشہ رہے گا اپریل دوہزار تیرہ میں آپ کہاں کر سکتے ہیں نویش کی شروعات اور ساتھی اپنے موجودہ نویش پر بھی آپ کو پریویو کرنے کی ضرورت ہے چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑیں گے کئی گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں علوک بنسل جو کی پولیسی بازار کے کو پاؤنڈر ہیں ساتھی ہمارے ساتھ جڑیں گے کچھ اور مہمار جیسے پونم رنگٹا سرٹیفائیڈ فنانشل پرانر وہ آپ کو دیں گے سیونگز پر کہاں آپ نویش کر سکتے ہیں سیونگز کی کچھ بہترین وکلپوں سے آپ سے روبرو کرائیں گے اس کے علاوہ بلونجین ہمار پیسہ ڈاٹ کام کے سی ایف او ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا چلیے شروعات کرتے ہیں اپریل کا سمیں ہے اپریزل کا سب کو بے سمجھ سے انتظار ہے اور بونسز کا بھی تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بلونجی سے بات کرتے ہیں آپ کو کس طرح کی امید ہے اس بار اور ساتھ ہی آپ ہمارے بیورز کو بھی بتائیے کہ بونس اور اپریزل کی جو رقم ہے وہ کہاں نویش کر سکتے ہیں کیا کچھ وکلپ ہے ان کے سامنے دیکھیں ایسا ہے پلوی کی جو انویش کرنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو رسک پروفائل کیا ہے اور آپ کا کتنا ڈیوریشن ہے کیتنے ٹائم کے لئے آپ کو انویش کرنا ہے اگر آپ کو لمبے ٹائم کے لئے انویش کرنا ہے تو میرے ایساس ہوںindust recruiter میں ہے اگر آپ کو رسک نہیں لینا ہے تو آپ پی پی اپ میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم اوریجن کم ہے تو آپ جیسے بینک کی ایپ ڈی ایپ ڈی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں این ایسی خرید سکتے ہیں تو یہ ایلٹی میٹلی ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ریسک پروفائل پر اور آپ کی جو فنڈ ریکوارمنٹ کتنا جور ہے اس پہ جی پونم آپ کے پاس آتے ہیں سیدھے اپریل کا مہینہ جیسے ہم نے پہلے بھی بولا کیوں ہے یہ اپریل کا مہینہ important کیوں ہے ٹیک سیونگ کی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ساتھ ہی بتائیے کہ ایسی پی کے لیے یہ سب سے بیس ٹائم کیوں ہے آپ کی نظر میں اپریل month is the first month of a financial year تو اگر آپ پہلے مہینے سے ہی planned طریقے سے ایٹی سی اسپیشلی ایٹی سی ٹیکس کی بات کریں تو اس میں investment شروع کریں گے تو systematically every month اگر آپ ELSS میں ایسائی پی کریں گے یا پی پی ایف میں ہر مہینے 1st of April سے شروع کر دیں گے تو دو باتیں ہوں گی ایک تو آپ discipline طریقے سے چھوٹے چھوٹے amount بھڑتے ہوئے towards the end of the year آپ کا پورا limit exhaust کر لیں گے اور آپ کو زیادہ load نہیں آئے گا in the month of March towards the end جب آپ کا سال ختم ہونے والا ہے اور آپ realize کرتے کہ ہم نے investment ایٹی سی کے نہیں کرے تو you know it builds up a pressure for liquidity so آپ پہلے مہینے سے شروع کریں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انٹریس زیادہ ملے گا accumulated interest چاہے آپ پی پی ایف کا example لے لے یا ایل ایس سکیم کا لے لے because you are getting one full year for your money to compound so you should start from the from the April month only not like olden time when people used to just invest in the month of March for tax saving ہمارے ساتھ آلوگ بنسل جی بھی ہے policy بازار سے آلوگ جی آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی ہم نے بات کریا SIPs کی بات کر رہے ہیں ہم FTs کی بات کر رہے ہیں پر کئی نگا insurance بھی بہت important role play کرتا ہے آپ کے portfolio میں in fact آپ کے شروعات insurance سے ہی ہوتی آلوگ جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ April کا جو سمیہ health insurance کو بھی اگر دیکھیں تو ہر سال renew کرانے کی ضربت ہے کیا کچھ چیزیں جو دماغ میں رکھنی چاہیے دیکھئے پالاوی کیا ہوتا ہے آدمی جب سال کے end میں پہنچ جاتا ہے اس ٹائم پر جب انویسمنٹ کرنے کے لیے جلدی باجی میں ہوتا ہے اس ٹائم پر جا کر بہت آپ ٹھیک سے رسرٹس گز یکی عمل اور statistically ڈا گ ڈا آ tapes آ ڈا جان کاری آپ دے پائیں گے سو دیکھیں ویٹنگ پیٹ میں نوملی ڈیپینڈ کرتا ہے کونسے ٹائپ پرڈک کرنے لیا ہے ڈیپینڈ پرڈک کسی میں ویٹنگ پیٹ بہت کم بھی ہو سکتا ہے ڈیرو بھی ہو سکتا ہے لیکن نوملی نائن مانس کا ویٹنگ پیٹ تو رکھتے ہی رکھتے ہیں سب کے سب اور اگر آپ گروپ انسرنس کی بات کریں جو کمٹی کتروں ملتا ہے اس میں نوملی ویٹنگ پیٹ نہیں بھی ہوتا ہے بلکل اپل بیس ٹائم ہے اور انشورنس بلکل آپ کو پریورٹی دینے کی ضرورت ہے ساتھی جیسے ہمارے گیسٹ نے بھی ابھی بتایا ہے ہیلتھ انشورنس کے بات کریں ہر سال اس کو رینیو کرنا ہوتا ہے اگر آپ کنٹینیوڈ بینیفیس چاہتے ہیں تو آپ کو پولیسی رینیو ضرور کرانی چاہیے پالون جی آپ کے پاس چلتے ہیں ٹیکس پلاننگ کے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے پہلے سجیسٹ کیا کہ افدی پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر کسی کو شورٹ ٹرم میں ضرورت ہے تو آپ افدی آپ نے سجیسٹ کی پر اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو ایک اپریل سے کچھ ریویزن ہوا ہے پی پی ایف کی دروپر جتنے بھی سمال سکیونگ انسٹرومنٹس ہیں ان سب پر ایک پوائنٹ وان پرسنٹ کا ریویزن ہوا ہے اس ڈیویزن ہوا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اور اب یہ ریٹس کتنے کامپٹیٹیو ہیں دیکھ یہ پلوی ایسا ہے کہ یہ پوائنٹ وان پرسنٹ جو ڈاؤن ورڈ ریویزن ہوا ہے یہ سمال سیونگ سکیم میں پرانتو میرا ماننا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو سمال سیونگ کی سکیم سے ڈوسری کوئی بھی سکیم سے اگر کسی کو ایکویٹی کا رسک نہیں لینا ہے جیسے آپ پی پی ایپ کا جو ریٹ اوپ انٹریسٹ ہے وہ 8.7 پرسنٹ ہو گیا ہے سالانہ پرانتو آپ کو یہ بتا دو گی پی 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 جو انٹریسٹ آتا ہے وہ پھولی ایکزمٹ ہے اس کے علاوہ دوسرے باقی جتنے بھی ایونیوز ہے جو جو رسک پری ہے جیسے انسی کا انٹریسٹ ہے یا جو بینک اپ ڈیویزن بتایا ہمیں اس پر ٹیکس لگتا ہے تو اگر آپ ڈس پرسنٹ کا ٹیکس گن لیا ساڑھے نو پرسنٹ کی آپ جو ریٹ ایپ ڈی پہ ڈس پرسنٹ کا ٹیکس گن لیا تو ساڑھے آنٹ پرسنٹ کے آس پاس ہی آتا ہے تو اس سے تو آپ کو جو پی پی اپ کا جو انٹریسٹ ہے وہ جیادہ آتا ہے تو یہ جیادہ فرق نہیں پڑتا ہے پڑھنا چاہیے چوئیس میں اور جیسے یہ جو پی پی یہ انٹریسٹ کی ریٹ جو کم ہوئی ہے وہ مارکیٹ کے روجان کے حساب سے کم ہوئی ہے تو انڈیو کور جو بینک اپ ڈی پہ بھی جو بیاج ہوگیرے ملتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا جی اگر یہاں پر بیاج دروں کی بات کریں تو اس وقت اگر ٹاکس سیونگ کی پرپس سے آپ اپ ڈی کرنے کی سوچ رہی ہیں تو کچھ options ہم آپ کو suggest کر سکتے ہیں جیسے اگر پرومیننٹ جو بینک سے ڈی اف سی بینک آئی سی بینک ساتھی ایس بی ایک سی سب میں ہی 8.5 سے لگ 8.75% تک کی بیاج دریں یہاں پر موجود ہے mutual funds کی بھی یہاں پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اپل سے ہی شروعات کریں سائی پیز کی پونم آپ کے پاس چلتے ہیں سائی پی ریویو کرنے کا بھی ایک سمیں ہے یہ کیونکہ آپ نے جو پچھلے ایک دو سال سے job کر رہے ہیں اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سال میں جیسے اپل ایک شروعات ہوتی ہے تو وہاں آپ پر آپ ریویو کر سکتے ہیں اپنے پریویس پورٹ فولیو کو اور ساتھی آپ اپنے گولز کو بھی جیسے چیز کرتے ہیں ریٹرنز کو اکثر انویسٹرز گولز بھول جاتے اور ریٹرنز کی پیچھے رہتے ہیں کچھ آپ فنڈز بھی یہاں پر سیجیسٹ کرنا چاہیں گی دیکھیں فنڈ سیلیکشن وڈ ڈیپینڈ ڈی اگر آپ کا لانگ ٹرم حرائزن ہے تو آپ میٹ کیاپ تریقے کے اگریسیف فنڈ چوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیف پلے کنا چاہتے ہیں relatively اور مارکٹ کی رسک زیادہ نہیں اٹھانا چاہتے تو لارچ کیاپ یا بیلنس فنڈ لے سکتے ہیں سو چوئیس آف فنڈ ہاپی لڈاڈ آف پیرامیٹر بیفور دیائیڈن وڈڈ ڈیپینڈ 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 تو اور جو موجودہ حال آتے ہیں اس میں ہم جو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ تین سال سے پانچ سال is a long term horizon for mutual fund growth to actually you know experience تو وہ بھی ابھی technically fail ہو رہے ہیں سارے fundamentals because پچھلے پانچ سالوں میں لگ بک پانچ سالوں میں from 2008 to 2013 markets نے growth لی ہے but in past three years the markets have been quite stagnant تو جو return کا آپ چار دیکھیں گے تو اس میں پچھلے تین سال کے جو return سے وہ اچھے نہیں دیکھیں گے اور خالی ایک سال کے دیکھیں گے تو وہ اور بھی زیادہ نراشہ جنک ہے تو جو time horizon کا جو اپنا ایک formula ہے یا جو ایک fixed fundamentally ہم جسے long term کہتے ہیں وہ بھی اب موجودہ حالات میں change ہوتا دیکھ رہا ہے کہ you have to be invested more اور جب بھی آپ کو market میں ایسا opportunity ملے کہ markets are performing well that time you review your mutual fund investments and try and book your profits اور change the portfolio at that time بالکل آپ نے large caps کی یہاں پر بات کی کوئی ایک fund آپ سجیسٹ کریں گی کیونکہ یہ تو صحیح آپ نے بالکل کہا ہے کہ پیچھلے ایک دو سال یا تین سال کے پھر returns دیکھیں تو کافی دباو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھے returns نہیں مل پائیں لیکن ہاں تھوڑا سا time دینے کی ضرورت میں ہے investments کو تھوڑا سا سمیں دینے کی ضرورت ہے کچھ funds بھی آپ نے سجیسٹ کیے تھے جیسے ICIC focus blue chip ایک large cap category کا fund ہے پونہ میں اس کے علاوہ میں آپ سے جانا چاہوں گے کہ گولڈ کی ہمیں آپ پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ خاص مہلاؤں کے لئے ہمارا شو ہے تو مہلاؤں میں خاص روچی ہوتی ہے گولڈ کی طرف گولڈ funds کے بارے میں آپ کو سجیسٹ کریں گے اور ساتھی e-gold میں کس طرح کا interest دیکھنے کو مل رہا ہے مہلاؤں میں دیکھیں currently there are lot of options for gold investments آپ physical gold سے لے کر paper gold تک اور paper gold میں بھی کئی طریقے options آپ mutual fund کے گولڈ سائی پیز کر سکتے ہیں so but at the end of the day women feel secure only acquiring the physical gold in the hand اور اگر گولڈ آپ کو long term perspective یعنی 10-15 سال کے horizon کے ساتھ لینا ہے for any particular purpose like we normally buy gold for occasions you know special occasions ہمارے یہاں ہر occasion کو گولڈ سے مارک کیا جاتا ہے تو ایسا کچھ آپ کا horizon ہے تو آپ physical gold ہی لے don't go for paper gold because اس میں جو extra expenses ہیں وہ لاغو ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو trading اور investment کے لیے لینا ہے تو آپ e-gold buy کریں اس پر اور چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں تین ہم break سے lotیں گے اور پھر اسی پر چرچہ جاری رہے گے آپ دیکھتے رہیے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم نے بات کی تھی اپریل کا معینہ ہے appraisals بھی expected ہیں ایسے میں جب salary hike ہوگی تو risk cover بھی کئی نکئی بڑھے گا لوگ جی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کی کس طرح سے اس کو track کیا جائے جیسے ایک thumb rule جیسے ہمیشہ ہی آپ لوگ ہمیں بتاتے کہ ایک thumb rule ہے کہ دس گنا دس سے بارہ گنا آپ کی cool hike ہونا چاہے آپ کا بیما cover ایسے میں آپ جو بھی changes ہوں گے اپریل میں کے دوران زہتر کمپنیز announce کرتی ہیں ایسے میں جو ریوائز salary slab ہوتا ہے اس کو دیکھتے بے کس طرح سے آپ سجیسٹ کریں گے کہ risk cover کو کیسے بڑھایا جائے اور کس طرح سے آپ آگے بڑھیں بلکو ٹھیک بولا آپ نے پلوی ڈیپینڈ کتا ہم کونے پروڈک کی بات کرتے ہیں اگر ہم تم انسرنس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ دس سے بیس پرسنٹ دس سے بارہ گنا آپ کا cover ہونا چاہیے وہاں دس سے بارہ گنا cover آپ کے salary کے ساتھ میں آپ کا بڑھ جائے گا secondly اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ دیسے سے آپ کے salary بڑھتی آپ کا lifestyle change ہوتا ہے اور lifestyle change ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے production requirements ہیں وہ change ہوتی ہیں تو depending on the product وہ آپ کے پورا پورا آپ کا analysis ہر بار اپریل میں آپ کو کرنا چاہیے اگر ہم health insurance کی بات کریں گے آپ normally دیکھیں گے کہ آپ کا cover 3 لاکھ کا تھا آپ کے پاس آپ option ہوگا کہ آپ 1 2 لاکھ سے اور بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ add-on cover آرام سے بڑھا سکتے ہیں بلون جی آپ سے بھی پر پوچھتے ہیں بہت اس سال بجٹ میں ایک announcement ہوئی تھی section ATEE کی کیا ہے یہ ATEE اور ساتھی home loan کے بارے میں کچھ ڈیڈاکشن سے اس بارے میں آپ تھوڑھا سا بتا سکے دیکھئے پلوی ایسا ہے جو finance minister نے بجٹ میں announce کیا ہے وہ one time ڈیڈاکشن ہے جو لوگ پہلی بار گھر کھرید رہے ہیں اور جو property کی value 40 لاک سے کم ہے اور جو loan amount ہے وہ 25 لاک سے زیادہ نہیں ہے تو ایک سال 1 اس کے علاوہ ہے اور جہاں تک پرشن آپ کا ہے کہ home loan کے لئے کیا کیا ڈیڈاکشن ملتے ہیں تو جو ایٹی سی میں ڈیڈاکشن ملتا ہے آپ جو home loan کا repayment کرتے ہیں اور جو آپ سٹیم duty اور registration charges payment کرتے ہیں اس پہ ملتا ہے 24 بی میں جو ہے وہ interest payment کا deduction ملتا ہے جو اگر آپ خود اس گھر بھر رہے ہیں تو یہ 24 بی اور ایٹی سی نہیں ملے گا پر ایٹی ای کا جو ڈیڈکشن ہے جو پروپوز بجٹ میں وہ آپ کلیم کر پائیں گے جی پونہ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جو چینجز آئیں گے جسے ہمارے دونوں میمانوں نے بتایا کہ آپ کا ہائک فولیو مونیٹر کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے گولز کے بارے میں بھی دھیان رکھتے کہ وہ گول کتنا پاس آ چکا ہے اور فردر آپ گولز نئے ڈیولپ ہوتے ہیں ویدیور ایج ویدیور ایڈیور 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 تو آپ اور نئے گولز بھی بناتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم نئے انویسمنٹ کرتے اور ساتھی جو ہمارے گولز پاس آ چکے جن کی ہمیں لیکوڈیٹی چاہیے ہوگی تو اگر وہ اپنے ایکوٹی میں پاک کر رکھا ہے آپ نظریے سے اپنے انویسمنٹ شروع کیا تھا گول کے نظریے سے اپ ایکوٹی ہو پائیں دیو مارکت فلکٹویشن it is very very important to monitor your investment at regular time and period otherwise you can have serious lapse in your goal achievement بلکل تو یہاں پر ہم نے بات کری کیا کیا آپشن سے سیوینس کے ہم نے بات کری کہ ہم مانیتر کرنا بہت ضروری ایک بہت امپورٹن چیز جس پر ہم چرچہ کریں لیکن اس چھوٹے سی بریک کے بعد آپ کہیں جائیے مانیتر 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 ہماری خاص پیشکش اور چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ ہیں تین مہمان بات کرتے ہیں بلون جی سے پونم نے ابھی ایکوٹی کا ذکر کیا تھا ایکوٹی ایک بات کر رہے تھے ایک بہت اہم چیز اناؤنسمنٹ ہوئی تھی بجٹ میں ایٹی سی سی جی یعنی راجی گاندی ایکوٹی سی 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 سکیم کی اس کو ہم نے بلون جی آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس میں جو مل رائے ڈیڈاکشن اس کو کیسے دیکھتے اور بجٹ میں کچھ بدلاو بھی سکیم کے اندر ہوئے پہلے سکیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنی بینفیشل ہے اور آپ کی کیا رہا ہے اس پر دیکھیں ایسا ہے پلوی کی جو فرس ٹائم انویسٹر سے اور جنہوں نے ڈائریک ایکویٹی میں انویسٹ نہیں کیا تو اگر جو ایٹی سی میں جو ایل ایس س ک ڈیڈیکشن ملے گا پہلے سال س بجٹ میں موڈیفکیشن کیا گیا ہے پہلے وہ دس لاک کی لیمیٹ تھی اب بڑھا کے بھارا لک کر دیا بھارا لاک سے زیادہ ہے وہ راجی گوان دی ایکویٹی سیوین میں انویسٹ نہیں کر سکتے پر اس سے نیچے جو انکم ہیں وہ کر سکتے ہیں اور میرے کو لگتا ہے کہ جس سال بھی اگر اگر بارہ لاک سے اگر جو ہوتا ہے کہ آپ کی ایکچولی long term needs کیا ہیں اور long term needs کیا آپ سے اپنے انویسمنٹ اپنا پروٹیکشن دونوں سائیڈ کو آپ کو کور کرنا ہے تو بجائے اس کے بلکل بھاگہ دوری میں کیونے ٹیکس بچانے کے لئے انویسمنٹ کریں آپ اپنی فیچر کی حساب سے ٹوپر پلاننگ کر کے اگر آپ انویسمنٹ اور پروٹیکشن پروڈکس لیں گے تو وہ ہمیزہ کے لئے آگے آپ کے لئے بلکل بلکل تو یعنی اپنی ٹیکس انسٹرومنٹس کو آپ آپ سے چن سکتے ہیں اگر اپریل سے ہی آپ شروعات کر دے اور لاس منٹ کی جو حاصل ہوتی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر ابھی سے آپ پلاننگ کرنا شروع کریں ہم اپنے تینے مہمانوں کا دنے واد دن چاہیں گے آج شو میں جڑنے کے لئے اور اس ٹاپک پر چچا کرنے کے لئے چلے شو کو آج یہی سم آپ کرتے ہیں آپ دیکھتے رہے ایزی بزنس آپ کا فائدہ موسیقی